السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم ہمارا خصوصی پرگرام آئیے نماز سیکھیں ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہیں اس کڑی کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ نماز میں کس طریقے سے قید کی داخل ہوں ہم نے آپ کے سامنے نماز کی اہمیت نماز کی پاکی اور نماز کے لیے وضو کرنے کا کہہ دیکھیں ذکر اب تک کہہ دیکھیں ہماری تین قسطوں میں ہو چکا ہے آج کا یہ ہے کہ جب ہم نے وضو کر لیا تو ہم نماز میں کس طریقے سے قید کے داخل ہوں دیکھا یہ جاتا ہے بہت سارے کہہ دیکھیں نوجوان بہت سارے ہمارے بھائی جن کی عمریں کہہ دیکھیں بڑی ہوئیں لیکن ان کو نماز پڑھنے کا صحیح معنی میں سلیقہ کے دیکھیں حاصل نہیں ہے آپ جانتے ہیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشہاد فرمایا یہ اللہ رب العصد کے لیے عبادت کرتی تو اس کا خوب احتمام کرو یعنی اس کو خوب سیکھو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے کسی بھی شعبے سے اگر آپ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ کے دیکھیں سیکھ کر کے کسی نہ کسی شعبے میں پہنچیں آپ فرض کر لیں اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ سیکھ کر کے بنے ہیں اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ سیکھ کر کے بنے ہیں اگر آپ ڈرائیور ہیں تو آپ سیکھ کر کے بنے ہیں اگر آپ ماسٹر ہیں تو آپ سیکھ کر کے کے دیکھئے اس کو حاصل کیے ہیں دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو آپ جس میں کام کرتے ہیں اس کو آپ سیکھ کر کے کے دیکھے حاصل کیے ہیں لیکن نماز نماز کو لوگ بہت حلقہ لیتے ہیں نماز کو لوگ بہت حلقہ لیتے ہیں اور نماز کو سیکھ کر کے نہیں بلکہ ڈیریکٹ کے دکھے کھڑے ہو جاتے ہیں نئی نماز کو بھی سیکھ کر کے کے دکھے پڑھنا چاہیے نماز کو سیکھنا چاہیے کس طریقے سے کے دکھے ہمیں نماز پڑھنی ہے پیارے آقا علی صلات و سلام نے فرمایا احتمام کرو اور قرآن کے دکھے یوں فرماتا ہے اللہ عرب رسیت نے شاہد فرمایا وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اور اللہ کی حضور بہت عدب سے کے دکھے کھڑے رہو تو نماز کے لیے ہمیں بہت عدب سے کھڑا ہونا ہے اب بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کی پینٹیں ترہا ترہا سا ہیں اس طریقے سے کہ پاؤں کہیں ہیں کچھ لوگ پاؤں چیر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ پاؤں کو بلکل ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے کھڑے ہیں جیسے کشتی لڑنے کے لیے آئے ہیں جبکہ یہ بلکل غلط طریقہ ہے اچھا طریقہ کونسا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم اچھے طریقے سے وزو کر لیں اور مسجد کے اندر کہ دیکھے ہم جائیں تو جا کر ہم قبلہ روح بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں قبلہ روح بالکل کے دیکھے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اپنے پاؤں کو اندازہ کریں ہم اپنے پاؤں کا اندازہ کریں پاؤں میں کم سے کم اتنا گیپ کے دیکھے رکھیں اتنا گیپ اور اس طریقے سے پیر رکھنا یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے آپ جانتے ہیں جب ہم نے کیا کہا قبلہ روح کھڑے ہوں گے یعنی کعبے کی طرف بلکل کھڑے ہوں گے اور کعبے کی طرف جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہماری ہر چیز پاؤں اگر یوں ہیں تو یہ پاؤں خلاف ہوئے کعبے کی طرف نہیں ہوئے پاؤں کو بھی یوں رکھنا ہے کعبے کی طرف رکھنا ہے بلکل کار رکھنا ہے کعبے کی طرف کیا دیکھی پاؤں کو بھی رکھنا ہے بلکل اس طریقے سے اور ہمیں اس طریقے سے رکھ کر کے پھر کہہ دیکھیں ہمیں نیت کرنی ہے نیت میں بہت سے لوگ کہہ دیکھیں گل بڑی کر دیتے ہیں آقا فرماتے ہیں انمال اعمال وبنیات تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے نیت جتنی اچھی ہوگی عمل کہہ دیکھیں اتنا اچھا ہوگا تو آپ سمجھ گئے بلکل سیدھا کھڑے ہوں گے بلکل کہہ دیکھیں ایک دم سیدھا کھڑے ہوں گے پیر وغیرہ یوں نہیں ہوں گے بلکہ یوں کھڑے ہوں گے پیروں کو لے کر سیدھا اور اس کے بعد دیکھیں نیت کریں گے نیت کی میں نے واسطے نماز کے نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے دو رکعت نماز سنت یا آپ فرض کہلیجئے جو بھی آپ پڑھنے وہ نام لیں گے دو رکعت نماز فرض وقت فجر کا اگر آپ اکیلے پڑھنے یا پھر امام کے ساتھ پڑھنے تو وہ بھی کہیں گے اگر آپ امام کے ساتھ پڑھنے تو وقت فجر کا پیچھے اس امام کے مو میرا کعب شریف کی طرف اللہ اکبر اس طریقے سے دیکھیں مرد حضرات یہاں تک کہیں ہاتھوں کو بلند کریں گے اور جیسے ہاتھ میں نے رکھیں بالکل کعبے کی طرف کہیں اس طریقے سے اللہ اکبر کہہ کر کے اپنی ناف کے نیچے کہیں ہاتھوں کو باندھ لیں گے اپنی ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھ لیں گے بہت سارے کہیں ہمارے بھائی کوئی اس طریقے سے کہ دیکھیں اللہ اکبر کہہ دیتا ہے کوئی اس طریقے سے اللہ اکبر یہاں تک ہاتھ رکھ کے کہہ دیتا نہیں مردوں کے لئے طریقہ یہ ہے کہ وہ یہاں تک ہاتھ اٹھائیں اور کعبے کی طرف کہ دیکھیں ہتیلیاں کریں اور اس طریقے سے اللہ اکبر کہیں اس طریقے سے کعبے کی طرف نہ یوں کہیں گے نہ یوں کہیں گے بلکہ صرف یوں اصل حالت پر چھوڑ کر کے یوں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں گے لہذا اس طریقے سے کہ دیکھیں نماز ہوگی وہ سلوک کے دیکھیں یوں کولیا باندھ لیتے ہیں ایسے بھی کہ دیکھیں نماز نہیں ہوتی ہے بہت سے لوگ کہ دیکھیں بلکل ہاتھ کو اس طریقے سے پکڑ لیتے ہیں تو ایسے بھی کہ دیکھیں نماز نہیں ہوتی ہے نماز کے لیے بہت ضروری ہے کہ عدب کا طریقہ اختیار کیا جائے اور وہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے دیکھیں باندھا جائے ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے اور اس طریقے سے کہہ دیکھیں ہاتھ کو رکھا جائے ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے اور اس طریقے سے ہاتھ کو رکھا جائے یہی کہہ دیکھیں صحیح طریقہ ہے اس کے علاوہ ہم جو بھی طریقہ کر رہے ہیں یہ ہمارے برخلاف ہے یہ ہمارے خلاف ہوگا یہ نماز کے خلاف ہوگا اس سے کچھ حاصل کے دیکھیں نہیں ہوگا نیت اس طریقے سے باندھ لیں گے نیت ایک مرتبہ اور سن لیں نیت کی میں نے واسطے نماز کے نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے چار رکعت نماز فرض وقت زہر کا پیچھے اس امام کے یا اپنی پڑھ لیں تو چار رکعت نماز فرض وقت زہر کا محمد عقاب شریف کے طرف اللہ اکبر اس طریقے سے ناف کے نیچے کے دیکھیں ہاتھ باندھیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا گزارش کریں گے کہ ہمارے ویڈیو کو دوسرہ تک پہنچانے کے کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ